جلی سرکار گل کی تھی ہے میں کسیدی شکل جی پیش کرنا گا ہائی جا سارے نی سرکار نے کہا رہا ہم نے آو یا علی آو زہرا کے در پہ جاتے ہیں تاگے اب در وہاں مٹاتے ہیں اس کی چادر کا آسرا لے کر ہم حسن کو یہاں بلاتے ہیں مالک توانو سلامت رکھے میرے مات میں انہوں مالک ہارے امتحان چی کامیابی دے شیر پورا توڑے واسطے کر لنگا سرکار فرمان دے نہ ہو زہرا کے در پہ جاتے ہیں تاگے اب تر وہاں مٹاتے ہیں اس کی چادر کا آسرا لے کر ہم حسن کو یہاں بلاتے ہیں سلب سے سلبیوں ملاتے ہیں گھر میں دی پکنے جگاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں میری نسل نہیں ان کی نسلیں یہاں جلاتے ہیں مالک توانو سلامت رکھے انتظار بھئی توڑی دعا ہے بھاجن راضی ہو باچھا دنیا تے ظہور ہویا ہے پاک سینڈ نے ہتھا تے جایا ہے باچھا دی لفظ سینڈ یا تان ہے تو تنی دیکھنے کتنے ہیں پتر نو ہتھا تے جایا ہے موہ تے بوسا دیتا ہے ٹردی ٹردی بابے دے سامنے آگے بابے دے پاس دے کے کہ بابا دیکھنا ذرا سنسناتی یہ شب بٹائے گی کیسا آنگن میں پارسا آیا اس بندے خریدیا جنہا پارسا تے بولیا کیا بات ہے توڑی مالک تانو سلامت رکھے سینڈ بابے دے پاس دیکھنے بابا دیکھو تسہی سنسناتی یہ شب بٹائے گی کیسا آنگن میں پارسا آیا سنسناتی یہ شب بٹائے گی کیسا آنگن میں پارسا آیا رازِ امہ ابھی ہے کھول دیا میری جھولی میں مصطفی آیا میری جھولی میں مصطفی آیا میرے بابا ذرا بتائے ہمیں یہ ستارے کیوں لڑے کھڑاتے ہیں چاند ٹکڑوں میں بٹنے لگتا ہے جب بھی انگلی حسن اٹھواتے ہیں مالک تولین سلام من رکھیں جنابے سر ویرے کہنا آپ پوٹرنو ہتھا تے چاہیا ہے اکھا تے بوسر دیتے ہیں لے کے ٹرن لگیں یہ سینڈ نواز دیتی ہے بابا بچڑا جو آیا ہے کائناچ میں نواز بچڑے دے کوئی فضائل دے سو کس کریمی دا مالک ہے کس شان دا مالک ہے جان دی ہن پھر پوچھے ساڑے ویرے جنابے سر ویرے کہنا پوٹرنو ہتھا تے چاہا کے جیدے پاس مخاطب ہو کہا دینا آ میری دھی میں دساوا یہ سخا میں کرینے کونو مکا اس کی گھوٹی میں کامرانی ہے آو خیر آج جنہے لے سک دوزر غام بھائی توجہ کرنی ہے بابا جنابے سر ویرے کہنات نے دھی دے پاس دے کے فرمایا آدھی میں دساوا یہ سخا میں کرینے کونو مکا اس کی گھوٹی میں کامرانی ہے یہ سخا میں کرینے کونو مکا آگنا آہاں اس کی گھوٹی میں کامرانی ہے جس کا مکروز لا الہیہ آہاں وہ زمانے میں اس کی نانی ہے وہ زمانے میں اس کی نانی ہے پھر عرب کے حسین ماضی میں اس کے آثار جھل ملاتے ہیں رسک لیتے تھے جو خدیجہ سے آج کل وہ حسن کا کھاتے مالک آن سلام مابیین ایک تنظیم بنائی اللہ لانت کرے چلو تو آڑے واسطے نہیں میرے واسطے دعا کرنا مالک منو ایسے ممبر تے موت دوے جرا مابیین تے لانتا کرے او دے تے بھی لانت اس تنظیم بنائی اپنی فوج نوا کہا میں آل محمد گھنہ نے چکھ حسین دعوت پہ دینا انہیں دی عادت ہے جتے جنہ نے اپنے فضائل بیان کر دنے کوئی بندہ میرا کوئی فوجی اٹھ کے تازیم نہ کرے ایک بت بخت بندہ تیار کیدہ زبان درازت وہ ہر گلچ ٹوکڑے ہیں ہن تنظیم بن گئی سارا تیہ ہو گیا معاملہ سرکار گھوڑے تو اترین تشیف فرما ہوئے ہیں جرا سامنے ٹردین روم امام دنال سبتو پہلے مابیہ آپ اٹھ کے کھڑا ہوئے ہیں ساری فوجی مجبورن استقبال کرنا پہ گیا سرکار واستہ کرسی منگوائی گئی سرکار دیکھے خطبہ فرمائے لوگوں میں اوہا جرا آسمان نو زمین بنا دیا زمین نو آسمان بنا دیا مشرق نو مغرب بنا دیا مغرب نو مشرق بنا دیا عورت نو مرد بنا دیا مرد نو عورت بنا دیا اوہ جرا پت بخت بندہ سامنے دیکھ کے دے سرکار باقی گلند اردی تسی بڑا وڑا دعویٰ کی تر تسی جنس تبدیلی کر سکتی ہو میں دیتوار دے سامنے کھڑا میرے بارج کیا خیال ہے سرکار پرائے بار نہیں بولے شاید ہی دی سامن ٹل جائے جنہیں چوتھی بار بکواس کی تھی ہے جلال جلال دا پر تو ایمان دے چہرے تھی ہے اس دے پاس دیکھ کے دن تیرا اب کام کیا ہے مردوں میں بندہ پتہ نہیں جوندہ جنہیں نہیں بول سکے جیو یار کسی جیو امام حسین تو انہوں سلام مت رکھ بجوکنی بات سے دیکھ کے فرمان دن تیرا اب کام کیا ہے مردوں میں تیری دستار تیری چادر ہے تجھے عورت بنا دیا میں نے تیری زوجہ تمہارا شوہر ہے تیری زوجہ تمہارا شوہر ہے کچھ دنوں بعد سزا تم کو جانو خرنس کی ماں بناتے ہیں وہ بتائے گا دنیا نہ لو کو ہم جو کہتے ہیں کر دکھاتے ہیں تیری زوجہ 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 تیری زوجہ